اچھا جی یہ وعید بھائی ہیں کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں سب سے کٹھیا خلالات اٹلی کا ہوتا ہے پاکستان کو بدنام مت کرویں جی سر پاکستان کو بدنام کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے میں خود پاکستانی ہوں اپنے ملک کا نام جہاں پہ ایسا بدنام ہوتا ہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے ٹھیک ہے بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یار ایسی پروڈکٹ باہر آر کیوں رہی ہیں جس کی وجہ سے اپنے ملک کا نام بدنام ہو رہا ہے یہ اٹلی کا مالا جی آپ کے سامنے میں اپننگ کر رہا ہوں دیکھئے یہ کیسی چیز ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کی پہلے بات تو اس کا ڈبا دیکھ لیں ڈبا دیکھیں بندے کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز ہوگی ٹھیک ہے اس کی اپننگ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ اندر سے چیک کریں ٹھیک ہے یہ چیز چیک کریں اس کی پیکنگ چیک کریں ٹھیک ہے یہ کیس کے اوپر دیکھیں یہ میں نے کھول کے رکھا ہوا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو یہ چاپ چاپ کر لیں اس کی فینشنگ دیکھیں اٹلی والے فینشنگ پہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں ٹھیک ہے بڑی زبردست قسم کی فینشنگ ہوتی ہے اور جو مال لگاتے ہیں اس کے اندر اوریجنل جو ہوتا ہے پتل ہوتا ہے نہاس ہوتا ہے زبردست قسم کی کوالٹی ہوتی ہے اس کا یہ جو نٹ ہے یہ بھی بڑی زبردست قسم کا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ زیادہ کسنے بھی یعنی ٹوٹتا بھی نہیں ہے اچھی چیز ہے یہ اور یہ اس میں دیا گیا ہے ٹھیک ہے اچھی چیز بناتے ہیں اٹلی والے اور پاکستان سے بھی گزارش ہے کہ ایسی چیزیں باہر آنی چاہیے جس کی وجہ سے اپنے ملک کا نام روشن ہو نہ کہ جیسے میں نے کل ویڈیو بنائی تھی جو میں نے ریٹن کیا تھا اس کی وجہ سے اپنے ملک کا نام بدنام ہوگا کیا فائدہ اب میں پاکستانی ہو کے کل میں نے وہ آٹھ خلات واپس کروائے ہیں اور آج یہ سارے مگائے ہیں یہ سارے آج میں نے مگائے ہیں ٹھیک ہے یہ میڈن چین ہے اور یہ میڈن اٹلی ہے اپنے ملک کو میں نے واپس کروائے کیا فائدہ ہے